موسیقی نمسکار کارکرمیشن ہیلتھ میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں ڈائریا یا بچوں میں دست بہت ہی عام بات ہے جس کا علاج تو آسان ہے کنتو یدی اس کے علاج میں لاپروہ ہی بڑھتی گئی تو بچے کی یا روگی کی امرتیوں کا خطرہ ہو سکتا ہے ڈائریا کیا ہے اس کے کارن لکشن بچاؤ اور ساتھی ساتھ اوارس کا گھول کس پرکار پریوک کیا جاتا ہے ان سب ہی باتوں کے بارے میں آج جانکاری دینے کے لیے ہی ہم نے اپنے کارکرم کا وشے رکھا ہے ڈائریا نیانترن اور اوارس جی ہاں یہی وشے ہیں ہمارے آج کی اس کارکرم کا اور جیسا اس کارکرم میں اس وشے پر وستار سے جانکاری دینے کے لیے آج ہمارے ساتھی سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وید پرکاش مہا پربندھک راشری سواس مشن سے ڈاکٹر صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا کارکرم میں اور درشکوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کارکرم میں ہم جس وشے پر باتچیت کرتے ہیں اس وشے سے سممندھت اپنی سمجھنے آئے بھی آپ ڈاکٹر صاحب سے سیدھے بات کر کے ان کا سمادھان پا سکتے ہیں تو جلدی سے اٹھائیے پین اور کاغذ اور دیر نہ کرتے ہوئے نوٹ کر لیجے ہمارے فون نمبر فون نمبر اس پرکار ہے 0522 2205756 0522 2288698 0522 4015988 اور درشکوں آپ سے مارا نیویدن ہمیشہ کی طرح آج بھی ہے کہ جب آپ ہمیں فون کریں گے اپنے فون کو اپنی ٹی وی کے آواز کو پہلے دھیما کر لیں فون ملانے سے پہلے اور ساتھی ساتھ اپنے پرشن کو سنکشفت رکھیں جسے ہم آپ کے پرشن کو ٹھیک سے سمجھ لیں اور ڈاکٹر صاحب پون ابھی آنے شروع ہو جائیں گے تب تک ہم اپنے وشے کو ڈائریا کو باتشیت شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جانا چاہتے ہیں کہ ڈائریا کیا ہے کیسے ہوتا ہے اور کیا یہ سچ میں جان لیوہ ہے ڈائریا ایک ایسی بیماری ہے جس کی ویسے کافی بچوں کی مرتیو ہر سال ہو جاتی ہے اور جبکہ اس کو آسانی سے بچایا جا سکتا ہے تو جنلی یہ سنکرمڈ سے ہوتا ہے اور وائرس یا ویکٹیرہ کے قرآن اور یہ سنکرمڈ جو ہے گندگی سے ہوتا ہے ہاتھ ساپ نہ ہو کھانا ساپ نہ کھائیں رکھا ہوا کھانا کھائیں تو اس سے ادکتر ہوتا ہے اور پانچ سال سے کم کے جو بچوں کی مرتیویں ہوتی ہیں ان میں سے ایک مکھہ کارن ڈائریا ہی ہے اور جہاں تک اس کے لکشن کی بات ہے تو بار بار پکھانے ہونا یا پتلے پانی سے دست ہونا یہ اس کے لکشن ہے اس کے ساتھ میں کئی بار رولٹیاں بھی آ سکتی ہیں اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے جس سے پورا بچہ یا جو بھی ہے وہ ستھل پڑ جائے گا اچھے دکٹر صاحب یہ تو آپ نے اس کا کارن بتایا کیا اس کے لکشن بھی آپ نے بتایا یہ ہوتی کیوں ہیں اور کیا یہ سنکرامک ہے یعنی چھوہ چھوٹ سے پھیل سکتی ہے ادھیکان سے یہ سنکرامک ہوتی ہے چھوہ چھوٹ سے پھیلتی ہے جیسے آپ نے بتایا کہ گندے ہاتھ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں کئی بار کچھ بھی چیز اٹھا کے موں میں ڈال لیتے ہیں تو گندی چیزیں یا انگلی بھی بار بار اگر موں میں ڈالتے ہیں یا کھانا صاف سفائی سے نہیں بنا ہے تو اس سے ہونے کے چانسز کافی رہتے ہیں ڈاکٹر سب ہمارے ساتھ ایک کالر جڑ چکے ہیں مہاراج گند سے انکیت جی کا فون ہے ان کا فون لے لیتے ہیں ہیلو ہاں ہیلو جی انکیت جی بہت بہت سفاگت ہے کاریکٹر میں کیا پریشن ہے آپ کا ڈائریہ کے روک تھام کے لیے میرا پریشن ہے سر یہ جانا چاہتے ہیں ڈائریہ کے روک تھام کیا سے کی جا سکتی ہے ڈائریہ کے روک تھام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سفائی اگر ساپ سفائی رکھیں تو اس کے چانس بہت کم رہیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ڈائریہ اکثر ہوتا رہتا ہے اور ہمارے یہاں پرتیک بچے کو ایک سال تک پورا ہونے تک پہلی جو اس کی برٹے بنائی آتی ہے تک تک دھائی بار یعنی دو یا تین بار دست سے وہ گزرتا ہے دست کے سنکرمہ سے اور یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو چھوٹے بچوں میں زیادہ اس لیے ہوتا ہے سامان جیسا ہم دیکھتے ہیں اٹھا کے ڈال لیتے ہیں وہ کھلاؤنے بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی سامان ہو سکتے ہیں کوئی بھرٹان ہو سکتے ہیں دوسرا یہ کہ ساپ سفائی اگر نہ رکھی جائے گندے ہاتھوں سے کھانا کھایا جائے اگر عادت نہیں ہے کہ ہر بار کھانا کھانے سے پہلے سامون سے اچھی طرح سے ہاتھ دھویں یا لیٹن وگرہ جانے کے بعد میں ہاتھ سامون سے دھویں تو ایسا نہ کرنے پہ ڈائریا ہونے کی چانسی زیادہ رہتے ہیں تو اسے بچاؤ کا یہ اچھا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ سفائی رکھیں اور سوچھ کھانا کھائیں سوچھ پانی پییں انکی جی بہت بہت آپ کا دھنیواد کاریکر میں فون کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نانشروب جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آئین سے بات کر لیتے ہیں ہیلو نانشروب جی بہت بہت سواگت ہے کاریکر میں کیا پریشن ہے آپ کا ہاں نمستر میڈم میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ ڈائریا میں نے بچوں میں سنا ہے لیکن کیا جوانوں پڑھوں میں بھی ڈائریا پائی جاتی ہیں ہاں یہ کسی بھی عمر میں ڈائریا ہو سکتا ہے آپ جانتے ہوگی پہلے کالرا ہوتا تھا وہ بھی ایک طرح کی ڈائریا تھا اس میں بہت لاکھوں ڈیتھ ہوتی تھی تو اس سے تو اسے لگ بھک سماپ کیا جا چکا ہے لیکن دوسرے بہت سے اور کارن ہیں جس سے ڈائریا ہوتا ہے اور کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے تو بس اچیت ہی ہے کہ ہم ساپ سپائیز رکھیں تاکہ ڈائریا ہو ہی نہ اور اگر ہو جائے تو ابھی جیسے ہم لوگ اور آگے چرچہ کریں گے وارس اور جنگ کا اپیوگ کریں جس سے کی جلدی جلدی ٹھیک ہو جائے اور ڈیائیڈیشن کے کارن کسی کی ڈیکھ نہ ہو نانسوروب جی بہت بہت دھنیواد کارکر میں فون کرنے کے لئے ڈیکٹر صاحب ڈائریا وشے پر ہم نے ایک لگو ناٹکہ تیار کیا یدی آپ انمتی دیں تو اسے دیکھ لیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ لگو ناٹکہ موسیقی لیکن بیماری سے بچاؤ کے لیے دوہ گولی اور ٹیکہ ہر بار اور ہر سال دوھرائٹ چاہی ہے کے نئی ہے جا اور چیچک کا ٹیکہ تو سنا رہے کا دست کیا ٹیکہوں لگت ہے دیکھا لوگو بھائیہ ہے نہ نئی بات آپ کے لیے ہاں دست کی بیماری کا بھی ٹیکہ لگتا ہے روٹا وائرس کا ٹیکہ کون وائرس روٹا وائرس دست کٹی کا یہ ایک سال سے کم عمر کے بچے کو لگایا جاتا ہے اب بتاؤ نان نان بچن کا سوئی کچواؤ اب بیماری سے بچے کا ہے تو سوئی تو کچواؤیک پری مانا بھائی سوئی کچواؤیک تھوڑا بہت درد ہو تھے لیکن اگر کہوں دوسر بیماری لگ گئے تو نہ جانے کتی سوئی کچواؤیک پری سمجھے ہو بات تو صحیح ہے پردھان جی لیکن روٹا وائرس ویکسین میں سوئی نہیں لگتی اس میں خوراک مو سے دی جاتی ہے صرف پانچ بھوند جیسے پولیوں کی دوا دی جاتی ہے نا ٹھیک ویسے ہی اچھا ای ٹیکہ کب لگی کہاں لگی اور کتہ پیسہ دیں کا پڑی روٹا وائرس ٹیکے کی پانچ بھوندے بچے کو چھٹے ہفتے دسوے ہفتے اور چودہوے ہفتے میں دی جاتی ہے یہ ٹیکہ سبھی سرکاری سواثتھ کے اندرو ایوام گرام سواثتھ ایوام پوشن دیوست پر بلکل مفت دی جاتی ہے ہم تو کہیں پڑھا رہا ہے کہ ڈائریہ سے بچن کے موت تک ہو جاتا ہے ہاں یدی ٹیکہ کرن سمیہ پر نہ کروایا جائے اور سہی سہی علاج نہ کروایا جائے ہائے دہیا تب کیا لیکن ٹیکہ لگوانے اور سہی سمیہ پر علاج کروانے سے یہ ہائے دہیا ہائے مئیا کرے کی ضرورت نہ پڑی دوا تو بٹی رہا ہے وہاں پیکٹ والی دوا ارے وہ دوا نہ ہی رہے بھائی وہ تو اور اس کا گھول رہا ہے معنی جیون رکشک گھول کا پیکٹ سہی کہاں ماسٹر صاحب اور اس گھول تو دستانے پر ترنت روگ تھام کے لیے دیا جانے والا جیون رکشک گھول ہے ہم نے بتایا تھا نا کہ جیسے ہی دستانے ویسے ہی ایک لیٹر ساف پانی میں پورا پاودر گھول لیوں اور اوکا پھر چمچ چمچ دھیرے دھیرے پیاویک چاہی تین مہینہ پہلے ہمارے بھائیہ کے دس بھور ہے تو ہم گھول دیے رہے اب یہ تک آدھی سیسی بچا کے دھرے ہن دھرے ارے اس گھول کو اتنے دن بچا کے تھوڑے ہی رکھتے ہیں ایک بار کی استعمال کے بعد اسے پھیک دینا چاہیے ہم تو جانتا ہی نہیں رہا آپ تو جان گیا ہو مانے ایک بار میں چار پہ چمچ پی آبے کے بعد اوکا پھیک دے کا چاہیے نہیں جمپا کلی ایک بار کی بیماری ماں جتنا گھول بنایا ہو اوکا پی آئے کے بعد پھر اوکا راکھیک نہ چاہیے ہاں تو ٹھیک ہے اور جو گولیک بارے میں بتایا رہا ہوا جنک والی گولی ارے وہ یہ نم بہینی بتائیں تو رہا ہے چودہ گولی چودہ دن کا کورس سمجھے ہو ہاں یہ چودہ گولی چودہ دن میں بچوں کو دی جانی ہے دو سے چھ مہنے تک کے بچے کو آدھی گولی ماں کی دودھ میں ملا کر پلانی ہے اور چھ مہنے سے اوپر کے بچے کو روز ایک گولی پانی میں ملا کر دینی چاہیے اور چھ مہنے سے کم کے بچے کا آدھی گولی دودھ میں ملا کر دے کے بعد بچی ہوئی آدھی گولی پھیک دیکھ چاہیے کاغے اب تم زیادہ ڈاکٹر نہ بناو سمجھیک نہ ہی جو بتاوا جا رہا ہے وہے سنو وہے کرو وہے سمجھو این ایم جی دست اگر دوئیے تین دن میں ٹھیک ہوئے جائے تبہوں کا چودہ دن تلک دوائی دے کا پڑا تھے ہاں چودہ دن جنک کی گولی دینا ہی دینا ہے پورا کورس ہے چودہ دنوں کا ہماری امہ تو کہتی رہے کہ اگر دودھ موہے بچے کا امہ اپنا دودھ پلائے تو وہ کا ڈائریا پھائریا کچھ اونا ہی ہوتے صحیح بات ہے بچے کو اسطن پان کرانے سے ڈائریا ہی نہیں اور بھی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں بچے میں روک سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے ماں کے دودھ میں جنک کی گولی ہاں ہاں وہ ہے جنک کی گولی دے سے کہ ڈائرہ ٹھیک ہو جائے کا اور جو نا ٹھیک ہوئے تو ارے تو تورنت ڈاکٹر کا دکھاوے کہ چاہیے اگر دس تورنت نہ رکھے یا تبیت زیادہ خراب ہو لگے تو بغیر کوئی بات کے دیر کیے تورنت ڈاکٹر کا دکھاوے چاہیے مولا این ایم جی یوں بتاؤ میٹنگ کا ہے بلائے ہو پردھان جی برسات کا موسم آگیا ہے اب ڈائریہ ہی نہیں بہت سی بیماریاں پھیلیں گی سو سب سے ضروری ہے اپنی اور اپنے آس پاس کی صفائی ہم تو بچوں کو روز پرارتنا صبح میں اپنے گھر کے اندر اور گھر کے آس پاس کی صفائی کے بارے میں بتاتے ہیں اور اچھے سے ہاتھ دھونے کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اب آگن باڑی میں تو چھوٹے بچے ہی آتے ہیں سو انہیں کھانا کھانے سے پہلے اچھے سے ہاتھ دھونے کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں پردھان جی آپ پر تو پورے گاؤں کی ذمہ داری ہے لیو بھلا تو کہا ہم ذمہ دارے اٹھائیں کوئی کسر رکھا ہے پورا گاؤں چما چم کر رہا ہے نہ کہیں مکھی نہ کہیں مچھر جھاڑ جھنکار کٹ گئے نالی والی ساپ ہیں چونہ بونہ سپڑ گوا گڑھا گڑھی سب بھروائے دیا ہے تاکہ نہ انہوں میں برسات کا پانی جمع ہو گئے اور نہ مکھی اور مچھر پیدا ہوئے یا بات تو ہے اب پردھان جی پورا گاؤں چم چم آئے ہیں آشا گاؤں کی ہر گھر میں ہر ایک کو اور جس گھر میں چھوٹے بچے ہوں وہاں خاص طور سے بچے کو دست ہونے پر کیسی جیون رکشک گھول یعنی ORS بنانا ہے کیسے پلانا ہے اور دست نہ رکھنے پر بچے کو سواس کے اندر پر لانے کی پوری ذمہ داری تمہاری ہے آشا ہم تو یہ سب سمجھاتے کرتے رہتے ہیں کوئی پوچھ لے یا بات تو صحیح ہے تم پنچن کے گواہی کو مانگا ہے ہاں اصلی گواہی تب ہوئی جب گاؤں ماں کوئی بچہ دست سے بیمار نہ پڑے سمجھوک نہیں اور جو بیمار پڑے تو ORS کا گھول اور جنگ کی گھولی سہی طرح سے سہی خوراک میں دی جائے ہاں اور اگر دست مارا آپ نہ ملے تو تورنت ہی ڈاکٹر دکھاؤ چاہیں اور دست کے ٹیکا والی بات بھولے گے سب جنے اب جب گاؤں ماں کوئی بیمار نہ پڑی تو یوں بے بھجول بات کریں کون پھائیدہ بھائی جس کے لئے میٹنگ بلائی تھی وہ کام تو ہو گیا بس کوئی بچہ دست سے بیمار نہ پڑے اس کے لئے ہم کو آپ کو اور پورے گاؤں والوں کو مل جل کر پریاس کرنا ہوگا نئی ڈائیا موکت بھارت پریاس نہیں بشلا تو یہ تھی ہماری لگون آٹی کا ڈاکٹر صاحب اس میں بہت سی مہتپون باتیں بتائی گئی کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے بتائی گئی تو کون کون سی سی خاص باتیں ہیں جننے آپ ہمارے درشکوں کے لئے ایک بار بتانا چاہیں گے اس میں سے ابھیجی سے بتایا گیا کہ سب سے پہلے اگر دست ہوتا ہے کسی کو بچے کو یا بڑے کو سب سے پہلے تو ساتھ میں جنگ کی گولیاں بھی دی جاتی ہیں جو چودہ دن تک دینی ہوتی ہیں تو اکثر ایک یا دو دن میں دست ٹھیک ہو جانے کے بعد لوگ جنگ کی گولیاں لینا بند کر دیتے ہیں تو اس میں میں خاص طور پر کہنا چاہوں گا کہ چودہ دن تک پوری گولیاں لے لیں جس سے دست بار بار نہ ہو یہ دیکھا گیا ہے کہ چودہ دن کا پورا کورس لے لیا گیا ہے جنگ گولیوں کا ٹیبلٹس کا تو بچوں کو بھی بار بار دست نہیں ہوتے ہیں اور جو دست ہوتا بھی ہے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر جوڑ چکے ہیں علی گرڈ سے آئی ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو علی گرڈ سے آپ کا بہت بہت سواغہ تھے کاریکرم میں کیا پریشن ہے آپ کا ہمارا پریشنی بینجی یہ ہے کہ ہم تین دن ہو گئے اور یہ پیٹ میں مرور مارتی ہے اور آج کون بھی آئے الکال کا دوائی لیا ہے آرام نہیں ملا ڈاکٹر صاحب کیا یہ ڈائیریا کے لیکشن ہے ڈائیریا کے لیکشن ہے ڈائیریا میں اگر کھون آ رہا ہے اور جیسا آپ بتا رہے ہیں مرور کا درد ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا ہے تو ایسے اس طرح میں پھر آپ اپنا علاج نہ کریں ڈاکٹر سے ترنت ملیں اور ان کے سلاح سے انٹیبائٹیو کرا جو بھی دواہو دیتے ہیں اس کو لیں اور فون کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھانیواد ڈاکٹر صاحب یہ باتچیت ہم زاری رکھیں گے لیکن ابھی لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور آپ کہیں مچ جائے گا ہم لوٹتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ کا پناہ سواگت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائیریا نیاندرن اور او آر ایس کے بارے میں اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فیت پرکاش ڈاکٹر صاحب چھوٹے بچوں میں ڈائیریا کتنا خطرناک ہے اور کیا اس کے بچاو کے لیے کوئی ٹیکہ بھی لگتا ہے جی ہاں چونکہ بچوں میں جو مرتیویں ہوتی ہیں اس کا ایک مخیہ کارن ڈائیریا ہے اور اس میں سے جو سب سے ادھیک خطرناک انفیکشن ہے وہ ہے روٹا وائرس کا تو لگوک چاریس پرسنٹ جو ڈائیریا سے مرتیویں ہوتی ہیں وہ روٹا وائرس سے کارن ہوتی ہیں تو اسی لیے پچھلے ورس دوہزار اٹھارہ انیس میں یہ روٹا وائرس ویکسین سبھی جنپدوں میں ایک ساتھ پرارم کی گئی تھی تو لگوک ایک سال سے دیا جا رہا ہے اور یہ کافی پربھاو سالی ہے پرتیک بچے کو چھ سپتہ دس سپتہ اور چودہ سپتہ پر اس کو مو سے پلائے جاتا ہے جیسے پولیو کی دو بندے پلائے جاتی ہیں اسی پرکار سے پانچ بندے اس کی دی جاتی ہیں اور اس کو دینے سے بچے ڈائیریا سے سرکشت رہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ڈائیریا سے بچنے کے لیے ویکتیگر طور پر اور پریبارک اسطر پر کیا اپائے کیے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہیں اپائے ایک تو صفائی کی بات ہم لوگ کر چکے صفائی ہونی چاہیے کھانا بھی ساف ہونا چاہیے پانی بھی ساف ہونا چاہیے سدھ ہونا چاہیے اور کھانتے سمیں کھانے سے پہلے ہاتھ بھی سابن سے دھولے ہوئے ہونے چاہیے اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں جو ڈائیریا زیادہ ہوتا ہے اس کو روکنے کا بہت بڑی طریقہ ہے کہ استنپان تو 6 ماہ تک بتایا جاتا ہے بچوں کو کیوال استنپان کریں اور اگر یہ اس کو ہم فالو کریں 6 ماہ تک کیوال استنپان کریں تو چھوٹے بچوں کو ڈائیریا ہونی کی سماؤنہ بہت ہی کم رہے گی جیسے ہم باہر سے کچھ کھانا پینا دینا شروع کرتے ہیں بچوں کو ڈائیریا ہونی کی سماؤنہ بڑھ جاتی ہے تو یہی چیزیں ہیں ساتھ میں اگر ہم نے روٹا وارس کے ٹھیکے بھی دے دیئے ہیں تو بچے ہمارے سرکھ چھتے ہیں جی بلکل صاف صفائی کا پورا دھیان رکھا جائے درشکوں آپ کا حیمت جائے گا ہم لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں کارکر میں آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائیریا نیانٹرن اور اور اوارس کے بارے بے اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر وید پرکاش ڈاکٹر صاحب اوارس کھول کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے کیسے دیا جاتا ہے اس کا پورا طریقہ ایک بار ہمارے درشکوں کو ضرور بتائیں تو بہت ہی سادھارند ہے اس کو استعمال کرنا جو پیکٹس ملتے ہیں جنرلی ایک لٹر پانی میں گھولنے کے لیے بنتے ہیں اس میں نمک چینی اور کچھ ارنے پوسک پدارت ہوتے ہیں جو کہ شہی ماترہ میں اس میں پلبد رہتے ہیں تو بس اس میں دھیان یہ رکھنا ہے کہ پورے پیکٹس کو ایک لٹر پانی میں سافائی سے گھولنے ساف پانی میں اور پرائے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورا ایک ساتھ گھولنے کے بجائے تھوڑے پانی میں تھوڑا پاؤڈر گھولتے ہیں جو کیچت نہیں ہے کیونکہ اس میں جو کانسنٹیشن ہے چیزوں کا نمک اگر آگا وہ زیادہ یا کم ہو سکتا ہے اور اس سے پھر اس کا پورا لاب نہیں ملے گا تو بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ پانی ساف ہو اگر ساف پانی اپلپ نہیں ہے تو اس کو اوبال لیں اوبالنے کے بعد تھنڈا کر لیں اور ایک لٹر پانی پورا لیں ایک برتن میں اور اس میں پورا کا پورا ایک پیکٹ وارس کا گھول دیں اور اس کے بعد جو دست سے گرست بچہ ہے اس کو بار بار پلائیں ایک بار میں اگر ادھک نہیں لے سکتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کئی بار دیتی رہیں اور جتنا زیادہ دست آئے اتنا ہی زیادہ یہ وارس کا پانی پلانی کیا ہو سکتا ہے مہت مہت پور جانکاری دی ڈاکٹر صاحب آپ نے اور ہمارے ساتھ سنالی جی جڑ چکی ہیں گورک پور سے ان سے بات کر لیتے ہیں ہیلو 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 جی سنالی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا کاریکر میں کیا پرشن ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب نمسکار نمسکار میرا یہ سوال ہے کہ اگر پاس کب عمر کے بچے کو جائیہ ہو جاتا ہے تو اس کا پہلے پراتمیک اپچار ہم کیا کر سکتے ہیں اور سرکاری اسپتال بچ کیا سے بدھائے ہیں بلکل آپ نے صحیح پوچھا پراتمیک اپچار تو سب سے پہلا یہی ہے جو ہم نے اور اس کے بارے میں بتایا اور اس دینا اور اس کا کھانا پینا بند نہ کریں جو بھی نارمل کھانا وہ لیتا ہے گھر میں اپلپد ہے وہ دیتے رہیں اور 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 اس کے علاوہ گھر میں استعمال کرنے والے جو انے پیہ پدارت ہیں وہ بھی آپ دیتے رہیں ساتھ میں اگر وہ باہر دودھ لیتا ہے تو دودھ بھی دیتے رہیں گے اور ساتھ میں تازہ فل کا جوس دے سکتے ہیں کوئی بھی پینے کی ان چیزیں لکسی ہے کوشش کریں کہ فل کا جوس بھی جو ہے جو پیک ڈاتا ہے وہ نہ دے کے فریس تازے فل کا جوس دیں اور اس کے ساتھ میں اگر اس میں آرام نہیں ملتا ہے یا وہ بڑھتا جا رہا ہے یا بچے نے موز سے کھانا پینا بند کر دیا ہے تو ایسی استحط میں تتکال ڈاکٹر کے پاس لے جائے سنالی جی کائرکر میں فون کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھانیواد ڈکٹر صاحب جب اس اپچار کے دوران جنگ کی گولی بھی دی جاتی جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا لاغون آرکا میں وہ کس پرکار دی جاتی ہے مریج کو کب دینی چاہیے اس کے بارے میں بھی وستار سے بتائیے تو دست کے علاج کے لیے جنگ بہت ہی useful ہے اور اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار دست سے انفیکشن نہیں ہوتا تو اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں ان میں جنگ کی ٹیبلٹ دینا ہاوششہ ہے تو جب بھی دست کا حملات شروع کرتے ہیں دست ہوتا ہے تو آر اس کے ساتھ میں جنگ کی ٹیبلٹ بھی دینے لگتے ہیں اور دو ماہ سے چھے ماہ تک کے بچوں کو ڈیلی آدھی گولی دینی ہے جنگ کی اور چھے ماہ سے بڑے پرتیک بچوں کو ایک گولی ڈیلی دینی ہے اس میں خاص بات یہ ہے جوپٹر صاحب ایک کالر جڑ چکے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر اسے کانٹینیو کر لیں گے بارن اسی سے آلوک جی ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں ہیلو ہیلو بہت بہت سفاگت ہے آلوک جی کیا پرشن ہے آپ کا جی مجھے یہ جانا تھا کہ پاس سار سے اوپر کے جو لوگ ہیں او آر اس اور جنگ کی گولی لیں چاہیے بلکل بتائیے دست کسی کو بھی ہوا ہے تو آر اس بھی لینا چاہیے اور جنگ بھی لینا چاہیے سبھی کے لیے اوپیوگی ہے آلوک جی بہت بہت دھانیواد فون کرنے کے لیے اور ڈکٹر صاحب آپ جنگ کی گولی کا طریقہ بتا رہے ہیں یہ جاننا بہت ہی جروری ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دو ماہ سے چھے ماہ تک بچے کو تو آدھی گولی دن دینا ہے اور چھے ماہ سے بڑے کسی ویعت کو ایک گولی دینا ہے پرائیہ ایک یا دو دن میں دست میں آرام مل جاتا ہے یعنی کہ پیشن ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد لوگ جنگ کی گولیاں لینا بند کر دیتے ہیں جو کی اچھت نہیں ہے تو میری صلاح یہی ہے کہ چودہ دن تک برابر اس کو دیتے رہے ہیں اور یہ ایک گولی یا آدھی گولی جو بھی ڈوز ہے ایک گولی جو ہے چھے ماہ سے بڑے بچے کو یا ویعت کو تو ایک چمچ پانی میں گول کے لینا چاہیے اور جو چھے ماہ سے کم کا بچہ ہے اس کو جو آدھی گولی دینی ہے وہ دودھ میں خاص طور پر ماں کا ہی دودھرا سا ایکسپریس کر کے اس میں گول کے دینا چاہیے اور اس میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جو آدھی گولی بچتی ہے اس کو سمال کے رکھنے کیا ہو سکتا نہیں اس کو پھیک دیجئے اور اگلے دن پھر سے دوسری آدھی گولی کا استعمال کیجئے جی ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے ساتھ کالر جڑ چکے ہیں جدن علی جی ہر گاؤسن سے بات کر لیتے ہیں ہیلو جدن علی جی ایک روپیا اپنی ٹی وی کے آواز کو کم کر دے ہیلو پھر اپنا پریشن جلدی سے رکھ دیجئے جدن علی جی ہاں ڈاکٹر صاحب ہمارا وہ جے بھائیہ چھوٹا ہاں جی اوہ کا پیتماد درد ہو رہا ہے اور دست آگوا ہے ڈاکٹر صاحب اوہ کا گولی ہم کھوا رہے ہیں لیکن وہ پھادہ نہیں کر رہا ہے کھا کر رہا ہے دیکھیں اگر جو وارس کا گھول دینے کی بات کی جا رہی ہے اگر بچے نے وارس کا گھول لینا بند کر دیا ہے یا کچھ بھی کھانا پینا بند کر دیا ہے تو ایسی اس طرح میں پھر اس کو ترنت ڈاکٹر کے پاس ہی ہسپتار لے جانے کیا ہو سکتا ہے کیونکہ گھر میں رکھنے پر اس کی ڈیائی ڈیشن ہو سکتا ہے پانی کمی ہوتی جائے گی اور خطرہ ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اب وقت ہے چلتے چلتے درشکوں چلتے چلتے میں ہم آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک سوال پوچھیں گے جس کا صحیح جواب آپ ہمیں پتروں کے مادھیم سے اور ایمیل کے جریبھیج سکتے ہیں لیکن ایک خاص بات آپ ضرور دھیان رکھیں جب آپ ہمیں پتر لکھیں یا ایمیل لکھیں اس میں اپنا نام پورا پتہ اور موبائل نمبر ضرور منشن کریں کیونکہ ہمیں آپ سے سمپک کرنے میں بہت اصویدہ ہو رہی ہے تو جلدی سے نوٹ کر لیجے اب ہمارا آج کا پرشن ہمارا آج کا پرشن ہے ایک پیکٹ ORS پاودر کتنے پانی میں گھولا جانا چاہیے آشائے آپ نے پرشن نوٹ کر لیا ہوگا اور اب نوٹ کریے ہمارا پتہ ہمارا پتہ ہے پرستود کرتا مشن ہیلتھ کمرہ نمبر 205 دوردرشن کیندر 24 اشوک مارگ لکھنو 226 001 ہماری ایمیل آئی ڈ ہے missionhealth.duplko at gmail.com اور آپ کے پتر ہمیں ملتے رہے آشائے کے ساتھ ہم اس کارکرم میں آپ سے ازادت لیتے ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا آبھار اور ڈکٹر صاحب آپ نے ہمیں اتنا قیمتی وقت دیا آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد موسیقی 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 موسیقی